چار دسک سے ادھک لمبے کریئر میں پچاسی سے ادھک فلموں میں کام کرنے والی آشا پارک کا جنم دو اکتوبر انیس سو بیالیس کو گجراتی پریوار میں ہوا تھا ان کی ماں سدھا عرف سلمہ پارک ایک بوہری مسلم تھی تو ان کے پتہ بچو بھائی پارک ہندو گجراتی تھے انہیں کم عمر میں ہی ان کی ماں نے بھارتی شہستری نرتے ککشاؤں میں نامانکت کرا دیا تھا انہوں نے پنڈیت بنچی لال بھارتی سمیت کئی شکشکوں سے نرتے سیکھا آشا پارک کو انیس سو بانوے میں پدم سری تو دو ہزار بیس میں دادا سائب پھال کے پرسکار مل چکا ہے اس کے علاوہ دو فلم پھیر پرسکار سید کئی انہیں پرسکار بھی مل چکے ہیں آشا پارک کے اپنے کریئر کی شروعات انیس سو باؤن میں ماں فلم میں ایک بال کلاکار کے روپ میں ہوئی تھی کہتے ہیں کہ بیمل رائے نے انہیں ایک سٹیج سماروں میں نرتے کرتے دیکھا اور دس ورس کی عمر میں انیس سو باؤن میں ماں فلم میں تو انیس سو چمن میں باپ بیٹی میں رول دے دیا اس کے بعد جب یہ سولہ سال کی تھی تو ابنیتری امیتہ والے رول کے لیے گونج اٹھی شہنائی فلم میں چین ہوتے ہوتے رہ گیا اس میں فلم نرماتا نے انہیں سٹار سامگری نئے ہونے کا دعویٰ کر پرستاؤ خارج کر دیا لیکن تقدیر کو تو کچھ اور ہی منجور تھا ٹھیک آٹھ دن بعد نردشک ناصر حسین نے انہیں دل دے کے دیکھو میں شمی کپور کے ساتھ نائکہ کی روپ میں لے لیا جیسے یہ ہے بڑے سٹارس میں گنی جانے لگی اس کے بعد ناصر حسین نے انہیں اپنی چھے فلموں میں اور لے لیا جن کے نام ہیں جب پیار کسی سے ہوتا ہے پھر وئی دل لائیا ہوں تیسری منجل بہاروں کے سپنے پیار کا موسم اور کاروان ناصر حسین نے انہیں اکیس فلموں کے وطن میں بھی شامل کر لیا اس کے بعد دو بدن چراغ اور میں تلسی تیرے آنگن کی میں بھی ان کی یادگار بھومکائیں رہی شکتی سامنٹ کی فلم پگلا کہیں کا اور کٹی پتنگ میں بھی ان کے کام کو سرہان نہ ملی اپنے اپنے سفر کے دوران انہوں نے دیوانند شمی کپور ویسو جیت راجس خنہ دھرمیندر جتیندر جیسے کلاکاروں سنگ جوڑی بنائی بعد کی فلموں میں آشا پارک نے بھابی اور ماں جیسی سائق بھومکائیں بھی کی آشا پارک آجیون ایوی باہیت رہی کہتے ہیں نردیشک ناصر حسین کے ساتھ ان کا افیر تھا لیکن ان کے پہلے سے شادی شدہ ہونے کے کارن یہ ان سے شادی نہیں کر سکیں ان کی پرمک فلمیں ہیں دل دے کے دیکھو جب پیار کسی سے ہوتا ہے بھروسہ، زدی، میرے سنم، تیسری منجل، لوین ٹوکیو، دو بدن، آئے دن بہار کے، اپکار، کنیادان، شکار، آیا ساون جھوم کے، ساجن، چراغ، کٹی پتنگ، آن ملو سجنا، میرا گاؤں میرا دیش، کارما، سمادھی، ہیرہ، اُدھار کا سندور، مہتلسی تیرے آنگن کی، اور کالیا آدھی موسیقی